موسیقی انسان بنانا چاہتا ہے اللہ جلباز نہیں وہ ہر چیز صحیح وقت پر کرتا ہے کیونکہ اس کی عطا میں کوئی کامی نہیں ہے پورفیکشن ہے اور ہم انسان جلباز ہیں اور جلباز ہونا شیطان کا کام ہے مومن تو سبر کرتا ہے مومن تو سبر کرتا ہے انتظار کرتا ہے شکوے یا مایوس نہیں ہوا کرتا اسی لئے تم دعائیں مانگو اور سبر کرو میں نے سورہ یوسوف کا موجزہ بہت سنا اور دیکھا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا خبول ہو تو ہر روز کم سے کم ایک ٹائمز کسی بھی وقت سورہ یوسوف پڑھا کرو بابندی سے دیکھنا اللہ تعالی جلد ازباب پیدا کرے گا تمہاری دعا خبول کر لے گا لیکن اگر دعا میں دیری آئے تو نا امید مت ہو جانا کیونکہ سورہ یوسوف تو مثال ہے کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہے بہت سارے لوگ کمنٹس کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تحجد کی نماز ادا کی بہت دینوں سے پڑھ رہی ہوں پر دعا خبول ہی نہیں ہو رہی ہے میں کیا کروں تو سنیں آپ فرسٹ تو آپ نے درودی ابراہیم اور استغفال کو ریگولر پڑھنا ہے اور گناہ کو چھوڑ دینا ہے دیکھیں جب دعا مانگی جائے تب ایسے الفاظ نہیں کہنے ہوتے کہ میں اتنا پڑھ رہی ہوں میری دعا خبول ہی نہیں ہو رہی ہے ایسے نگیٹیف تھنگنگ کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دیں دیکھیں دعا خبول ہر حال میں ہوتی ہے بس ٹائمنگ ڈیفرنس ہوا کرتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا برطبی تو سب کچھ ہونے والا ہوتا ہے بس ہمیں دکھائی نہیں دیتا پر اللہ ہمارے لئے راستے بنا رہا ہوتا ہے ہماری پسند دہ چیز سے نوازنے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے میں بھی وہی لکھیں گا بس کبھی بھی ایسے رونگ الفاظ اپنے دماغ میں نہ لائیں ہمیشہ اچھی ہوپ رکھیں اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہباؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمرشتی کچھ نہیں آپ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوش لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں باند دیا آپ جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگوں کو ٹھنڈا کر دیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں بھی پالا کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو سہرہ میں بھی زمزم دیا کیوں حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا کیوں حضرت زکریہ کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا ان سب میں ایک چیز بلکل سیم تھی یقین ان میں سے کسی نے بھی حمت نہیں ہاری غلط الفاظ نہیں کہے انہوں نے یقین رکھا اللہ پر مان رکھا ان کو اپنی دعاوں پر یقین تھا کہ خدا راستہ نکال دے گا اور دیکھو اللہ پاک نے راستہ نکال ہی دیا وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتی رہے اور دیکھو اس نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو بے شک اللہ راستہ بنانے والا ہے اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقین سب اچھا ہی ہوگا اور پھر دیکھنا وہاں سی راہیں نکلے گیں جہاں سی تمہارا وہم وہ گمان بھی نہیں جا سکتا تم دعا کا دامن پکڑ لو اور مانگتے رہو کبھی بھی ایسے سیٹویشن نہ آنے دینا کہ آپ کسی خیال کی وجہ سے دعا چھوڑ دیں اور آپ یہ سوچنے لگ جائیں یہ تو ایمپوسیبل ہے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اب بتاؤ کہ کسی انسان کا زندہ رہنا ممکن ہے مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی مدد کی اللہ آپ کی دعا خبول کیوں نہیں کر رہا کبھی سوچا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کو دینے کا ایک مقدر وقت رکھتا ہے کہ وہ وقت صحیح ہے کہ وہ وقت صحیح ہے آپ کو دینے کے لئے سوچو آپ صبر کر رہے ہو جس چیز جو دعا آپ کے مند میں ہیں سوچو کافی تڑب اور صبر کے بعد اللہ تمہیں دے گا تمہیں کیسے لگے گا پھر تم کہو گی اللہ صبر کا فل اتنا خوبصورت ہوتا ہے پھر آپ کو لگے گا اتنا تو میں زندگی پھر صبر کر لیتی اسی لئے اس پر یقین رکھو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا تمہیں تم کیا سوچتے ہو تم ایسے ہی صبر کے ساتھ اس زندگی سے چلے جاؤ گے ایسا کچھ نہیں ہوگا اللہ تمہیں وہ سب دے گا دیکھنا تم کہو گے تمہاری خوشی سے آنسو نکل آنے لگیں گے اللہ سے جو کچھ بھی تم شدت سے دن رات تڑپ کر مانگ رہے ہو دیکھنا وہ ضرور ایک دن حقیقت میں سامنے آئے گا اور تمہاری ساری دعائیں خبول بھی ہوں گی لیکن تمہیں اللہ پر بھروسہ اور سبر کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ تمہیں کونسی چیز کا بتا کرنی ہے اسی لئے حوصلہ رکھو اور دعائیں مانگتی رہو وہ بہت جلدی تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہارے لئے تقدیر کے فیصلے بدل دیے جائیں گے اور موجسوں کی راہ دکھانے کے لئے وسیلے بنا دیے جائیں گے دعائیں کی خبولیت میں پکی آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو جتنی مشکل دور سے تم اس وقت گزر رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے تمہاری دعائیں خبول ہونے لگیں گی بس اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کا سلسلہ جاری رکھو بے شک اللہ نوازتا انہیں ہیں بے شک اللہ نوازتا انہیں کو ہے جن کی دعائیں میں تڑپ سے زیادہ خبولیت کا یقین ہو اللہ کے مرضی کے بنا کچھ بھی ہو نہیں سکتا اللہ ہی ہے جو دل میں خواہشات ڈالتا ہے دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف لوڑتا ہے یوں ہی اچانک کوئی سجدہ نہیں کرتا جب اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تو تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا نصیب والوں کو ہی اللہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے اللہ نے تمہیں چھنا ہے سجدوں کے لئے اور اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ تمہاری دعاؤں کو خبول کرنا چاہتا ہے اور دعاؤں پر کن فرمانا چاہتا ہے تو بس اللہ پر پورا توقل رکھو اللہ مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا وہ تو ہر چیز دینے پر خادر ہے اللہ تو تمہارے ٹوٹے دل کی حال سے واقف ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعائیں خبول نہیں کی اور نہیں سنی اللہ تو ہر ایک آنسو ہر ایک دعا سنتا ہے اور خبول بھی کرتا ہے بلکہ اسے تو لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اللہ ایسے ہی تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہے اس لئے ہمیشہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہا کرو اللہ تمہاری دعاؤں کو یوں زائے نہیں جانے دے گا وہ بہت جلد تمہارے ساری دعاؤں کو بہترین وقت پر خبول کرے گا اور تمہارے لئے کن کی موجزیں اتا کرے گا کبھی کبھی تم جو دعا مانگ رہے ہو وہ جلدی پوری نہیں ہوتی کیونکہ وہ دعا خو کیونکہ وہ دعا تمہارے سبر شکر اور اللہ پر توقل کتنا ہے یہ عزمائش ہے کیونکہ وہ دعا تمہارا سبر شکر اور اللہ پر توقل کتنا ہے یہ عزماتی ہے اللہ جسے محبت کرتا ہے اسے کوئی بھی عزمائش میں ڈال دیتا ہے تم اپنے دل کو یوں مایوس ہونے نہ دینا اس کی دیر میں ہی خیر ہوتی ہے اگر پسند سے عزمائے گئے ہو تو نوازیں بھی جاؤ گے تمہیں بس اللہ پر توقل رکھنا ہے اور دعائیں مانگتے رہنا ہے دعائیں تو نصیب سے بھی لڑ جائے کرتی ہیں تو پھر اللہ کیسے ان دعاوں کو کبھی رد جانے دے گا جو بے انتہا سبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں بس یقین رکھو اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے رہا کرو وہ ضرور تمہاری ساری دعاوں کو خبول کر لے گا اور اس سبر کے بعد تمہارے لئے ایسے موجزے ادا کرے گا جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤں گے دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر اللہ نے تمہارے دل سے دعا کا خیال نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ نے تمہاری دعاوں کو خبولیت کے لئے چن لیا ہے اور تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہے تم بس دعاوں کا سلسلہ جاری رکھو شاید تمہاری دعائیں موجزوں کی خریب ہیں جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے گلا کرنے لگتا ہے حالانکہ وہی ایک وقت ہوتا ہے جس میں تم اللہ کے بہت خریب ہوتے ہو اللہ تمہیں مایوس دیکھ کر مسکراتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت پہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے جس کے لئے میں نے پہلے سے ہی موجزے تیار کر رکھی ہیں تم بس اللہ پر کامل یقین رکھ کر تو دیکھو وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تمہاری سونچ بھی نہیں پہن سکتی اللہ جب تمہیں اس چیز سے عزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سونچ بھی نہیں سکتے تو پھر صبر اور توقع کرنے پر اللہ تمہاری مدد بھی ان راستوں سے کرتا ہے اور ان وسیلوں سے کرتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اسی لئے ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہا کرو اور مشکل وقت پر سبل کرو وہ بہت جلدی تمہاری ساری مشکلوں کو دھور کرے گا اور تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نباز بھی دے گا اگر اللہ تمہاری دعاوں کو خبول نہیں کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یوں ہاتھ اٹھا کر ایک ہی دعا ہر وقت مانگنی کی توفیق کیوں دیتا کیونکہ اللہ راضی ہے تمہاری دعاوں سے اور دعاوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ تقدیر کی لکھے ہوئے کو بھی بدل سکتی ہیں دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ظاہر کرتی ہے جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر درد اللہ کو سناتے ہو اور اپنی التجاہ اللہ کے سامنے رکھتے ہو تو اللہ بہت غور سے سنتا ہے اور وہ تمہاری دعاوں کو خبول بھی کرتا ہے بس تمہیں بھروسہ رکھنا ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر اللہ قادر ہے